بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈیسس کریں گے اپریشنل ایمپلیفائر ایز اینورٹنگ ایمپلیفائر ڈائیگرام آپ کے پاس جیسے کہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو تو ہم اس کو یوز کریں گے ایز اینورٹنگ ایمپلیفائر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انپوٹ ہے جس کو آپ نے ایمپلیفائر کروانا ہے وہ آپ پروائیڈ کریں گے ایٹ دا انورٹنگ انپوٹ اور جو ہمارے پاس نون انورٹنگ انپوٹ ٹرمینل ہے اسے کیا کر دی جائے گا گراؤنڈڈ کر دی جائے گا اس کا مطلب گراؤنڈڈ کر دی جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو پوٹینشل ہے وی پلس وہ کیا ہوگا زیرو یہ جو بیٹریز ہیں پلس وی سی سی اور مائنس وی سی یہ بیسیکلی کیا ہیں یہ بائسنگ بیٹریز ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اوپر والی سائٹ پہ مائنس وی سی سی شو کروا لیں اور نیچے والی سائٹ پہ پلس وی سی شو کر لیں اور اس سے کنفیوز بھی نہیں ہونا کیونکہ یہ بائسنگ بیٹری ہے ہمارے پاس انپوٹ ٹرمینل یہ انورٹنگ ہے اور یہ نون انورٹنگ ہم ڈیسس کر رہے ہیں ایز انورٹنگ ایمپلیفائر تو انپوٹ ہم نے پروائیڈ کر دی یوزنگ آر وان ریزیسٹر اس انورٹنگ انپوٹ کے اوپر جب ہم نے کریکٹریسٹک پڑے تھے آپریشنل ایمپلیفائر کے پچھلے لیکچر کے اندر تو وہاں پہ ہم نے ڈیسس کیا تھا کہ ان دونوں انپوٹس ٹرمینل کے اکراؤس ایک ریزیسٹنس ہوتی ہے بہت ہائی ریزیسٹنس تو پریکٹیکلی ان کے اکراؤس کوئی کرنٹ فلو نہیں کرتا اگر ان کے اکراؤس کوئی کرنٹ فلو نہیں کرتا تو اس کا مطبع ہے کہ ان کے دمیان پروٹینچل ڈیفرنس بھی کیا ہوگا زیرو ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ V پلس مائنس V نیگٹیف that should be equal and to zero اگر ایسا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ V پلس should be equal and to V نیگٹیف اب V پلس کو کیا کیا جا رہا ہے بتایا یہ گراؤنڈڈ ہے کہ V نیگٹیف that should be equal and to zero اس کا مطبع ہے کہ یہ بھی کیا ہوگا گراؤنڈڈ ہوگا پروسس کو نام دیا جاتا ہے principle of virtual ground کیونکہ practically یہ directly نہیں ہے connected اس کے ساتھ گراؤنڈڈ نہیں ہے تو یہ اس positive terminal جو کہ non inverting ہے اس کے گراؤنڈڈڈ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی consider کیا جا رہا ہے یہ V نیگٹیف بھی کیا ہے گراؤنڈڈڈ ہے اب R1 ہے resistance between the input اور V نیگٹیف کے اکراؤس اور R2 جو ہے یہ connect کر رہے ہیں اس input terminal کو output terminal کے ساتھ تو یہ externally connect کر رہے ہیں input terminal جو کہ inverting ہے اور output terminal کو تو ہمارے پاس دو resistance ہیں R1 اور R2 تو ان دونوں کے اکراؤس جو current کا flow ہے وہ ہم نے discuss کرنا ہے تو R1 اسے ہم denote کریں گے I1 سے جیسا کہ diagram میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ equivalent ہوگا ہمارے پاس V in minus V negative divided by R1 تو یہ V in minus V negative divided by R1 so so equation بن بن V in minus 0 over R1 so I1 جو ہے یہ آپ کے پاس کیا آجے گا V in over R1 similarly جو R2 میں سے current flow کرے گا اسے نام دیا جا رہا ہے I2 تو current through I2 آپ کے پاس آجے گا V negative minus V output V negative minus V output divided by resistance ہے یہاں پہ R2 تو یہ solve کریں گے تو یہ آجے گا 0 minus V output over R2 یہ equation آپ کے پاس آجے گی minus V not over R2 اب یہاں پہ ہم use کریں گے کرشوف کا first rule یا جس کو کہہ سکتے ہیں کرشوف current لا ہم use کریں گے اور اس کے accordingly input current that should be equivalent to output current input current ہمارے پاس I1 اور output current I2 تو یہاں پہ لکھتی I1 اور I2 اور ان دونوں کی values put کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس آجے G V in over R1 is equal to V not over R2 minus sign کے ساتھ یہ I2 کی value put کر دی یہ I1 کی value put کر اسے further solve کرتے ہیں cross multiply کریں تو V not over V in یہ آپ کے پاس آجے go R2 R2 R1 negative sign کے ساتھ تو equation بن کی ہمارے پاس negative R2 over R1 اور یہ جو V not over V in ہے یا V output over V in اس کو نام دیا جاتا ہے gain کا تو یہاں پہ ہم اسے denote کریں capital G سے اور یہ ہوگا minus R2 over R1 اور اس case میں ہم اسے نام دیں گے closed loop gain کیونکہ اب یہ loop جو ہمارے پاس کیا ہوگی ہے تو یہ equation تو یہ سے آپ دیکھیں تو جو آپ کا gain ہے یہ depend کر رہے دو چیزوں کے اوپر so closed loop gain depends on two external resistance R2 کے اوپر depend کر اور R1 کے اوپر ساتھ ہی یہ closed loop gain جو ہے یہ independent ہے what is happening inside this OPM operational amplifier کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ depend نہیں کرتا تو اس لئے ہم نے پوری derivation کے اندر پورے topic کے اندر اس کو discuss نہیں کیا so gain جو ہے that is independent so the gain is independent of what is happening inside the amplifier 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 کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو کو لینا دینا نہیں یہ اس کے پر depend نہیں کرتا یہ صرف depend رہا ہے external resistance r2 اور r1 کے اوپر تو اگر ہم consider کر لیں کہ ہمارے پاس resistance r1 اس کی value ہے 10 kilo ohm اور r2 کی value ہے ہمارے پاس 100 kilo ohm تو یہ کیا بنے گا یہ ہمارے پاس جو gain ہے g وہ کیا آجے گا it will be minus r2 over r1 so یہ آپ کے پاس آجے گا minus 100 over 10 تو یہ کتنا آجے گا minus 10 generally جو close loop gain ہے اس کی value کافی زیادہ ہوتی ہے اب آجاتے ہیں اس negative sign کے اوپر یہ gain کے ساتھ یہ negative sign آیا اس کا کیا مطب ہے اس کا مطب یہ ہے کہ اگر آپ input دے رہے ہیں جو small signal آپ کے پاس یہ ہے input تو اس کی جو output آپ کو ملے گی وہ invert ہو گی یعنی کہ اس کے اندر جو phase shift آئے گا 180 degree کا phase shift آئے گا تو یہ آپ کو output یہ دے گا اس لیے اس کا گا